بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں پائے جانے والے احساس محرومی کا خاتبہ بھی کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ماظر افراد کی بحالی روزگار کی فراہمی علاج ی معالجہ اور فلا بیبود کے لیے جامع پالیسی پر عمل پیرا ہیں ڈپٹی سپیکر قومی اسیملی قاسم خان سوری نے کہا ہے کہ حکومت درست سبت میں جا رہی ہے پاکستان میں پہلی بار سیمنٹ کی تاریخی سیل ہوئی برامداد بڑھی ہے کرنڈ اکان خسارہ ختم ہوا ہے حکومت نے جون سے اب تک ایک روپیہ بھی کرز نہیں لیا وفاقی حکومت ایک ارب روپے کی لاغت سے کوئٹہ شہر میں ستا اون کلومیٹر گیس پائر پلائن بچھائی گی جس سے کوئٹہ اور گیگر نواہ میں گیس پیشر کا مسئلہ حل ہو جائے گا منصوبہ ستمبر دوہزار اکیس میں مکمل ہوگا پاکستان کیری کے انصاف کے پالیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر تعلیم صدار یار محمددین نے کہا ہے کہ حکومت اپولوجستان نے آئی کیم اور نیجی شبہ کی صدار سے صوبہ میں چارٹڈ اکاؤنٹن کی تعلیم پراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے اب ہماری طلبہ کو چارٹڈ اکاؤنٹن کی ڈگری کے لیے دوسرے صوبہ میں جانا نہیں پڑے گا بیس کالجز کے پرنسپل کو کاریاں پراہم کر دی گئی ہیں کمیشنر رکشان ڈیویجن نے کہا ہے کہ پولیو جیسے موجی مرس کا خاتمہ کیے بغیر چہت مند معاشرے کی تشکیل ناممکن ہے والدین نئی نسل کے مستقبل پرمحفظ بنانے کے لیے پانچ سال کی کم عمر تک کے بچوں کو انصداد پولیو کے قطعے پلائیں انصداد پولیو مہم کو کامیاب بنانا ہمارا قومی فریضہ ہے پولیو سے متعلق عوام میں شعور و آگاہی کے لیے اقتامات کی ضرورت ہے پولیو ایک موجی مرس ہے جس کے خاتمی کے لیے تھوست اقتامات کیے جا رہے ہیں اس موجی مرس کی پیخ کنی کے لیے ہر جی شعور کو اپنا قدار ادا کرنا ہوگا صوبائی بزیر بہبود آبادی و خوراق صدار عبدالرمان کیتھان نے کہا ہے کہ آنٹ پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے جس میں سر پیرس بڑھتی ہوئی آبادی ہے جبکہ پولوجستان میں تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ دوسرے صوبوں کی نسبت یہاں پر ماں اور بچوں کے اموان سب سے زیادہ ہیں جس کی خاص طوجہ ماں اور پیچے کی صحت سے متعلق آگاہی کی کمی ہے انہوں نے کہا کہ سہتمند موشوے کی تشکیل کے لیے بچوں کے پیدائش میں مناسبہ پر ضروری ہے یودہ ارگنیزیشن ہرنائی نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے کو کمل طور پر بند ہے جبکہ آن لائن کلاسز شروع ہو چکی ہیں جس کے لیے تیز تری نیٹ ورک یعنی پورجی کی ضرورت ہوتی ہے ہرنائی میں یو فون، ٹیلی نورز، دانگ، موبیلینگ، پی ٹی سی ایل تو موجود ہیں لیکن کسی نے بھی پورجی تک کی سرویس فراہم نہیں کی آن لائن کلاسز کے لیے پورجی انٹرنیٹ کی ضرورت ہے لیکن ہرنائی میں پورجی سرویس نہ ہونے کی وجہ سے تلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا ہے ترجمان سے گیس آپریشن وینڈ کوئٹا نے کوئٹا کے علاقے اسہ نگری میں کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی کمپریسر استعمال پر تیس سے زائد افراد کے خلاف مقدمہ داشت کر لیا برامت ہونے والے کمپریسر ضبط کر لیا گئے پلوچستان ہائی کور کے احتامات پر کمپریسر کی خرید و فروغ اور استعمال پر پابندی کے بعد کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے غیر قانونی کمپریسر کی استعمال کے باعث گیس پریشر میں کمی کم مسئلہ درپیش رہتا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.marsharek.com.pk